ہلا کے حالات دیکھ لیں کہ میں آپریشن کر رہا تھا تو وہاں میں نے کہا شادی ہو رہی ہے اور انڈینز فائرنگ کر رہے تھے اس میں وہ رہتے ہیں وہاں ڈاکٹر کوئی ٹکتا نہیں ہے سوگائز یہ ہے مہرچہ جہاں پر ہمارے فوجی بھائی بیٹھ ہوتے ہیں جب کہ کوئی پرابلم ہو پاکستان کے بارڈر پر دیکھ سکتے ہیں اس اندر سے ڈیو اور کیسا ایکسپینینس ہے میں وہی ایکسپینینس دیکھنے کے لئے اس کے اندر آئے ہوں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ بند بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ مہرچہ بنا ہوا ہے ڈیو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آئی کیمپ اور یہ فری آئی کیمپ ہے جس میں لوگ کے آنکھوں کا اپریشن بھی اور دیکھ سکتے ہیں پیشیابل ہوگی آنکھوں میں جو بھی پرابلم سی جو سوید موتی اتراتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے پر بو سالکی ڈاکٹر زائے سپیشلی ٹیم لہوڑ سے اور آپ سے آپ کو ملواتا ہوں میرے کزن سے جو کہ میں تائب کو بیٹے ہیں انہوں نے سارا یہ اور ابھی جو ہے وہ آج تیسا ہے اس کیمپ کا تو کام ہتم ہو گیا تو دیکھتے سمان سارا اس میٹ رہے ہیں یہاں لگاوا ستین دن سائی کیمپ اور بہت سا لوگ فری میں علاج بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں رہے ہیں میرے مریض ہے یہاں لازمی چیک کر لے مریض ہے کی گا لے نا دے کچھ کو پرابلم ہے کی گا لے بھائی میرے آل دیکھو این کتار ہو درہا میرے آل دیکھو اپریشنٹ نہیں ہوئے دا دے نا موٹی آ رہے ہیں کچھا ہے جی آپ کترے دیکھنا وہ باہر ہے کترے ہم دے دھنا میں 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 دے دوں گا آپ جی پھر ٹانکے کھڑا سویز یہ ہے جی آہ کیمپ آئی اس کیمپ اور یہاں پر ہوا سب کی آمکھو کا علاج ہے فری میں 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 شاہد فری سویز کے ساتھ پھر ٹانکے ہیں چھوبر اینڈے کا چو کرے ہیں ہماری ہیں جی تک ایک طاعت کے ہیں وہاں ہی چھوڑا نہیں ہے وہاں رہے ہیں ایک سوڑ دی چھتا نہیں مارا وہاں ہی رکھنیا موہاں یہاں موید ہے آپ نے اپریشن ہوئے اس لئے اس لئے ان کا اپریشن ہوئے اور اس لئے ان کے ہی پتی کھولنیوں انا کا تسان تصور کو بحاجت بھی انا کے لئے ان کے لئے ان کو دکھا انا کے لئے ان کے لئے ان کے لئے اب آپ shortened تسان تسان شد شرکھا اس نے مطابق کیا اس نے اس نے اسا کہا رائے ہوگا شکرا اگلے سال انشاءاللہ سی فیر لاما کہ کسی اور لوکانو بھی دسنے اگلے سال کرتا ہے انشاءاللہ سن اسلام میں تائبو کے بیٹے ہیں جو کہ لاہور سے ہیں اور ساری یہ کمپین ہے جو انہوں نے اپنے زیمدہ لیوی تھی سب آگے ہو کے سارا ہی کام کر رہا ہے کیسے رہی آپ کی کمپین ہے اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا اچھا رسپانس رہا ہے اور یہاں پہ ہم نے تیس سرجریز کی ہیں ماشاءاللہ صحیح ہو گیا اور یہ دور دراز کے بارڈر کا ایری ہے جنہاں پہ فیسیلٹیز بھی نہیں ہیں بلکل اور اللہ کا بڑا شکر ہے سب دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کاؤز میں شکریہ بڑا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا جو اتنی دور صحیح اور گریب لوگ کے لیے بلکل حاضر ہے آپ کو دیکھا جیسے میں ویڈیو میں دکھایا کہ وہ بتانے کے پہلے نظر بھی نہیں داتا جو آپ جن کا وہ سکسس ہو گیا اللہ کا بڑا شکر ہے ٹیم ورک ہے اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ اللہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مزید ہمیں وسیلہ بنائے زریعہ بنائے کے ہم مزید آسانیہ پیدا کریں لوگوں کے لیے اور آپ سب کا بہت شکریہ ایسے بلکل ہمارے دو ہیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور آپ کو پوزیٹیو پاکستانی فیس بکے بتایا ہے نا آپ کا جو جی ہمارا پیج ہے پوزیٹیو پاکستانی کے نام سے اور اس کا لنک میں آپ سے شیئر کر دوں گا اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد صاحب ہیں ان سے بھی آئی سپیشلسٹ ہیں فیسلاباز سے ہیں یہ ان کی ٹیم ہے ڈیڈی کےٹری ڈی آپ دکھائیں یہ سارا پورٹیبل سارا ہے یہ سارا پورٹیبل ہے سارا یہ گارڈن ہے کہیں پہ بھی جا کر دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں یہ لوگ اور اس کے علاوہ زاد کشمیر میں بھی ڈیلم ویلی ادھر بھی جا کریں یہ سارا پورٹیبل انسٹرومنٹ ہے ان کا اور یہ پوری ڈیڈیکیٹی ٹیم ہے اس حوالے سے اور پورا سٹریلیزیشن کا پروپر ان کے پاس بندوبست ہے دوکسا بھی ڈیڈیکیٹیڈ ہیں وہ پچھلے سال انہوں نے تین ہزار سے لگو سجریز کی ہیں اور پچھلے مہینے بھی وہ ڈائیں سجریز کر کے آئے ہیں تو اس کے علاوہ بھی آپ کندر جائیں گے علی بھئی آپ ہتم کر کے وزیر لہور کے ساتھ ہیں جی میں تو بسیکلی لہور پر یہ رہائش ہے تو میں لہور جاؤں گا ان کی ٹیم فیصلہ بات جائے گی ان کا آگے فضل انہوں نے یہ تو کیونکہ پورا سال ہی ان کا یہ کام ہے تو اب ان کی سرسز لیتے ہیں اور ان کی بڑی مربانی ہے بلکل ایسی ہے باقی ڈڈر خالی صاحب سے بھی آپ کو ملواتے ہیں وہ ملتے ہیں اور اتنے سا لوگوں کو آپ علاج کریں لوگ بھی دعائی لے رہے ہیں اچھا اب یہ پاکستان اس کے علاوہ اور آپ کو کیا کیمپین جو آپ کی حاصل کر رہا ہے لے اس شکیے نہیں آپ کو کبھانے پوڈ کر رہے ہیں کیونکہater ہمیں رکھانے پرParکر میں آنیا موجود ہیں جو آپ کی حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ویل چیز پروائیڈ کرتے ہیں میڈیکل کیم اور آئی کیم سے رینج کرتے ہیں اور باقی جو ہمارا راشن کا ہوتا ہے وہ سمان کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ بلڈ ڈانرز کا بھی گروپ ہے بلڈ ڈانرز آف لاہور کے معلی سے ہم اس میں بلڈ بھی رونیڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایک چھوٹے چھوٹے ایک افرس سے رونیڈ کرتے ہیں آپ کو بس وہ جو لوگ کو ڈیوشن کرتے ہیں وہ کم کی سامنے آتے ہیں آپ کی کس کرتے ہیں بس ہمیں آپ آگے جنرل لوگ کی ہلپ کرو ہم ساتھ کرتے ہیں بسی کلی میرے دوست ہیں بسی کلی کچھ اوورسیز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان سے میں ریکوست کرتا ہوں کہ ہم یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں باہر جو ہے وہ اپیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہم بہت صحیح ہمارے فرنڈز اور فیملی سرکل کے لوگی اس چیز کو سپانسر کر لیتے ہیں الحمدللہ جیسے گا آپ سب فیملی کریں اگر اور لوگ آپ کے سامنے کیمپن میں مل جائیں بلکل ہم اس کو اوور بھی جارہ پڑی ہمیں پچھلے ماہ ہم نے پچھلے بلکہ چھ ساتھ آٹھ ٹھر نوربر کو ہم نے شکرگڑ میں ارینج کیا تھا وہاں پہ آپ پاکستانی پیج پہ آپ کو اس کی بھی ڈیٹیلز مل جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں اگر ہمیں مزید کو سپورٹ کرنا چاہے تو بہت شکرگڑ میں ایک سرجری پہ ہمارا چھے سے ساڑھے چھہزار کسٹ آٹھ جس میں جو دکٹر کی فیس ہے جو سرجن ہے اس کے علاوہ جو لینس ہے اس کی کسٹ بھی شاویل ہے تو توٹل خرچہ ہے وہ چھے ساری میڈیسن بھی ہے اس میں ہم سنگلاسز بھی دیتے ہیں چھے سے ساڑھے چھہزار جو اس کی کسٹ آٹھ پاکستان فیس بک پہ جو گریبوں کی مدد کرتے ہیں وہاں پہ جاگہ وزٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی بھائی کو اب لوگ کتنے لاکھ روپے زائے کرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اس کی نیک کامیں بھی حرچ کریں اور ان کے پیج کو ضرور وزٹ کریں پاکستان کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کس طرح دور جاگر لوگ کی ہلپ کرتے ہیں گریب لوگ کے انکھوں کا لائج کرتے ہیں ان کو پانی کے بندوبست کرتے ہیں کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے پیسے کسی ایسے دے جہاں پہ آپ کے پیسے حق بنتا ہے گریبوں کا کہ ان کا بھی کوئی مدد کر سکے بلکل یہ ٹیم ورک ہے اور آپ جو بھی اپنے لاکھے میں چاہے ایسا کیمپ اگر ارنج کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تھوڑی سی آپ بھی اس میں فائننشل کنٹریبیوٹ کنٹریبیوشن کیجے گا اس کے علاوہ ہم وہاں پہ ہمیں رہائش کا بندوبست چاہیے جو ٹیم ہے ایک ہمیں آپریشن تھیٹر کے لیے روم چاہیے ہوتا ہے ایک چیکپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور ایک بیٹنگ اریا چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں یہ ان چیزوں کی ریکوارمنٹ ہے ہماری اور فائننشلی جو ہے وہ کوئی مارا ہارڈن پاس نہیں ہے مل کے ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اور کچھ آپ بھی کیجئے گا تو ہم مل کے انشاءاللہ اس میں بھی اپنی دسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور ویسے بھی آپ فیس بک پر موسٹی جو ساری ہیں وہ ان کی کمپین چیک کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو ساری ڈیٹیل میں مل جائے گا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح یہ ان کی ٹیم ورک کام کرتی ہے اور کس طرح گرب لوگوں کے لیے کھانا پینا سب کچھی بہتی ہے ایک آنکھوں کے لائے جو پریشر سب کچھ تو چلے اب ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا نام ہے ڈاکٹر خالی ڈوگر صاحب ہیں آئی سپیشلیسٹ ہیں یہ ایم ایس وابڈا ہسپیٹل فیصلہ باد کے ایم ایس بھی رہے ہیں اور یہ آئی سرجن ہے انگلنڈ سیس نے سپیشلیٹی کی ہے اور وہ ماشاءاللہ یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے جگہ پہ رہ کے بھی سرجریز کر سکتے ہیں انہیں فینینچلی تو کوئی ایشو نہیں ہے بلکل ایس صرف لوگوں کی ایس کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے اور آپ بھی ایتی دور دور جاتے ہیں ہم تو بلکہ ایترہ ہم تو بلکہ بھی لاہور کے قریبی لاکھوں میں جاتے ہیں انشاءاللہ مہاگے بھی جائیں گے لیکن ڈاکٹر شاپ جو ہیں وہ نیلم ویلی اور کے پی میں اور مختلف سندھ کے علاقوں میں بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر شاپ سے بھی میں بات کرواتے ہیں ابھی تک جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور تین دن سے ہی کیمپ لگا ہوئے لیکن یہ ابھی پہنچیا ہیں چیک بھی بسادہ کیونکہ مشینہ لوڈ دائیں ساری ہیں میں یہ سیال کوڑا ہے مسئلہ کیجئے داڑا سیال کوڑا ہے چلو ٹوچ تو چیک کر لیں لیکن ہونہ سے کچھ نہیں سکتے اگلے سال جو تو لگے گا کیونکہ سمان سارا پیک ہو گیا لیکن یہ جو تھے ابھی آئے لیٹ آئے ہیں کیونکہ کئی لوگو بعد میں پتا چل رہا ہے جیسے ہی وہ کوئی آگے آگے بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں پر فیق آئی کمپ لگا ہو اپریشن بھی ہو رہا ہے تو لوگ پھر لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سمان سارا رکھ لیا ہے پھر بھی یہ جاتے ہیں تبھی گائز چیک کر رہے کیا پرابلم ہے مینا اس میں موٹیا لگے تو ٹارک لائد لگا ہے مووٹیا لگا ہے لیو دیکھ لہ بابا جی لہا مام سم بھی ایسا اچھے خلا کمپ کچھ لگتا ہے تھلی ویکو پیرا بھی پیرا بھی کو پیرا بھی کو پیرا بھی پیرا بھی پیرا بھی میں لیو میں دینا میں دینا دینا تھلی ویکو تھلی اس کو کوئی نیز دی دیکھ لگا موتی ہے کلا موتی ہے موتی ہے اچھا سفید موتی ہے نہیں ایسے ہیں یہ سے زیادہ ہوکے نہیں بنوائی اہنے اس میں ہوتی ہوتی ہے بادے ہوتی کے لائے کے جاؤ اس کا پریشر چیک ہوگا اس کا نا اس میں درہ دہ ہوا تھا اس میں درہ دھتی ہوتا اس میں درہ دھتی ہوتا رکس صاحب آپ کا نام میرے نام جاکٹر محمد خالد تو رکس صاحب کب سے یہ کیمپنڈ کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں آئی میں تو میں خیال رہا ہوں پینٹیس سال سے کام کر رہا ہوں ایک کیمپنگ ہم نے دو ہزار سولہ میں شروع کی تھی تو اب کہاں کہاں پر اور جاتے ہیں کیمپنگ کرنے کے لیے کون کون سے پاکستان کے راکھوں میں ہمیں پنجاب میں تقریباً سارے علاقے لیکن فوکس مارا جنوبی پنجاب ہے اس کے علاوہ کے پی کے منتر سارے علاقے قبائلی علاقے ہے چطرال میں کر چکے ہیں گلگت بلتستان میں کر چکے ہیں کشمیر میں سارے کشمیر میں کیا لیکن زیادہ ہمارا فوکس وادی نہیں دے مرائے اور دکھر کیمپنگ آپ لوگوں کو آپ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر ہم یہ رینج کر رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا آپ کیسے تطریب کرتے ہیں کیا ہم کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہیے سیٹ اپ کیمپ میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں ضرورت ایک مقامی انتظام جو جدہر ہم نے جا کے اپریشن تھیٹر بنانا ہے وہ ہماری رہش کا بندو برس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا وہ ہمارا رہنے کا اور اپریشن تھیٹر دوسرا لوکل جو لوگوں کو انفرمیشن دینی ہے کہ یہ کیمپ ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو اویرنیس ہوں کے در آرہیں کیا ہم کریں گے ہم ناڈی طور پر ہمارا سفید موتی ہے کئی کیمپ ہوتا ہے دوسرا ہمیں فیننشل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہر جگہ کے مطابق مختلف ہوتی ہے ایک بندہ زیادہ کر سکتا ہے کچھ ہمیں پلاس سائیڈ بے کر دیتے ہیں کچھ کن پاس نہیں ہوتے مثلا کشمین میں پرولم ہے ہمیں پرولم ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں دوستوں سے لے کے تو ہم دوستوں سے اپیل کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ اس میں ہمارے پاس کسنے پیسی ہیں باقی جو جو کیمپ ہوتا ہے وہ کتنا سپورٹ مل کے پاس گزارا ہو جاتی ہے مل کے پاس ہی ہے کہ کچھ ایلپی ہو جاتی ہے ہمیں بہت سپورٹ ملکل پر نہیں ملتی لئے ہم چاہتے ہیں ہمیں بلکل دوستوں سے ہو گیا جیسا کہ علی نے آپ کو بتایا کہ کہ کئی پہ بھی کیمپ ہوتا ہے تو وہ لاکھے والا کو چاہیے بس سے کہتا کہ ایک آرینجمنٹ بل جائے جو ٹیم ہے ان کی ان کے لئے ریش مل جائے اور الگ سے روم مل جائے آپریشن ٹیٹر کے لئے کیونکہ دور دور سے آنا ہے سب مشین نہیں ہے سمانہ سارت اس کے لئے لازم ہے یہ یہ سپیٹ سے بجوائے تھے نا آپ کو اکھا لیے وہ انہوں نے بنوا کے بجوائے تھے اس ٹائم نا بیٹھ جائے سارت کھانا کے دور دور لاکھے جاتے ہیں ہر لاکھ آپ نے دکھا ہو پاکسنگا تو آپ دیکھ سے لوگ جب ملتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی ٹیم آئی ہے کہ ان کے لئے ہلپ ہو رہی ہے تو کیسا وہ فحیل کرتے ہیں کیسا آپ کو پروڑ ایک مومنٹ ہوتی ہوگی کہ آپ اتی دور جا رہے ہیں لوگ بھی آگ سے رسپونس میں جائے ہماری مدد کے لئے بھی کوئی آیا ہے ہم مختلف علاقوں میں ہمیں مختلف تجربات بھی ملتے ہیں کچھ علاقے ہیں خاص طور پر کشمیر میں کنٹرول آئین کے پاس وہاں ڈاکٹر ہے کوئی نہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں وہ لوگ ڈاکٹر تک پہنچ سکیں تو وہاں جو بہت ضرورت ہے وہاں کام کرتے ہیں جنہوں بھی پنجامی میں یہی مسئلہ ہے باقی جو علاقے ہیں سیٹل اس میں کچھ گریب پاکٹس ہیں یہاں گریب لوگ ہیں تو ظاہر ہے جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ دعائیں دیتے ہیں تو ہم ان سے ایک بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو ورکر ہیں دعائیں ان کے لئے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اصل حق تار وہ ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے تو کام کرنا ہے ڈاکٹر اس نے اپریشن کرنا ہے تو یہ ایک اللہ کے احسان ہے یہ اللہ کے احسان ہے کہ اس کام میں قبول کی اس کے لئے میں اللہ کے آگے سر جکاتے ہیں شکریہ کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفاہ دے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں بلکل ایسا ہے تو یہ جو علی بھائی نے کیمپ رہی ہیں علی بھائی نے کیسے رہی ہیں تو علی بھائی نے کیسے رہی ہیں کبنگ لوگوں کا کیسے رہی ہیں کبھی مریض ہیں اس دفعہ علی جو ہے نا یہ ان کے ساتھ ہمارا تیک سال پہلے سے رابط ہوئا اور ہم یہ ہمارا پہلے کیمپ نہیں ہیں یہ ہمارا چھٹا کیمپ ہے اس علاقے میں پہلے ہم نے گاؤن ساؤگوالے میں کیا ہے اس کے بعد ماما مالا میں کیا ہے ڈسکر میں کیا ہے شیکرگاڈ میں دو کیمپ کر چکے ہیں اس کے بعد ان کے لئے نیال کا گاؤں ہے کرتاربور کے پاس ہی وہاں بھی ہم کیمپ ہے وہ چھٹا ساتھا ساتھا کیمپ ہے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ اللہ ان کو خوش رکھے سچی بات ہے نوجوان اس کے دعائیں نکلتی ہیں اور ہم ان پہ کہہ لیں کہ رشکاتا ہے کہ یہ اتنی یونگ ایج میں اس کے کام میں لگ گئے ہیں اس کے عمر میں میں پتہ ہی کچھ نہیں تھا میں بھی ان کا پاک سان جیسے ان کی ایک کمپین ہے اور ان کی دعائیں نکلتی ہیں اللہ ان کو قبول کرے کام کو ان کے لئے ساتھاں اور ہوتا ہے اور آپ کا شکریہ ہے کیونکہ یہ ایسا کنسپٹ جو ہے میں نے پہلے نہیں دیکھا کیا جاتے ہیں لیکن وہ ہارلی ایک دن کے ہوتے ہیں یا قریبی ڈاکٹرز کے اچھنے دور دراز علاقوں بھی نہیں جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی یہ بتائیں آپ کی خیال کیسے آیا بھی آپ کمفرٹ زون میں بھی رہ سکتے تھے آپ اپنے علاقے میں رہ کے آپ بلکل آج ایسے ان بھی ڈاکٹرز ہیں اس کو کبھر کر لیتے ہیں اور دور کیمپس لگا لیتے ہیں تو آپ نے یہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے دور دراز علاقوں میں میں آپ کو شاید بہرانی ہوئی کہ میں کیمپنگ کا قائل نہیں تھا تمہاری ڈاکٹرز میں ہوتا تھا کہ ہم 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 ہسٹوال میں سرنگی کا اصی ہے کیمپوں میں ہم وہ رزرٹ نہیں دے سکتے میرے کہ عزیز تھے آپ کی علاقے سے ناروال کے انگلینڈ میں تھے انہوں نے مجھے کہا باہر تکلل سے میں نے ہانگ کر لی اچھا مکسٹر میرے بھائی بھی ہیں کزن میرے کنال عبدالمر آف روگر یا اسپیشلس سے ملکے ہم نے شروع کیا کمپ تو میں نے شروع کمپوں میں اپریشن ہی نہیں دیکھی میں مریض دیکھتا تھا وہ اپریشن کرتا لیکن دات پندرہ کیمپ کے بعد میں نے دیکھا ریزرٹس جو ہیں بہت اچھے ہیں ابھی بھی اچھا کیا علی نے بعد میں علی بیچا کیا پوچھا بھی کیسا وہ گرہ بلکل اچھا اس کے بعد میں لیکن شکر ہے اللہ خدا اللہ شفاہ دیتا ہے اس کے بعد وہ موٹیویشن تھی جب ہم دیکھا گریب لوگ پہنچ نہیں سکتے پہنچ نہیں سکتے وہ تو ڈاکٹر کے پاس پہنچ نہیں سکتے ایسے علاقے ہیں جہاں میرے بھائی مجھے بتاتے تھے کشویر میں ابھی میں خود ہوکے ہوں کہ وہاں آپریشن نہ ہونے سے جو پچیدگی ہوتی ہے ہر شکل آپ کو نظر آتی کہ لوگوں نے کروا ہی نہیں سکتے ان کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں وہ میں پتا ہے کہ بچارے نے نبی نہیں رہنا تھا وہ کچھ ڈرا بھی دیتے ہیں ایسے ڈاکٹر یہاں تو اتنا مہنگا بتا دیتے ہیں یہ تو شہروں کے پاس ہے نا لیکن ان کے پاس نہ ڈاکٹر ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے وہ بچارے پہنچتے ہی نہیں ہیں ابھی ہمارا دس بندہ دن پہلے میں فاروڑ کوٹا میں تھا اب وہاں کے حالات ریکھ لیں کہ میں آپریشن کر رہا تھا تو وہاں میں نے کہا شادی ہو رہی ہے اور انڈینز فائرنگ کر رہے تھے اب اس میں وہ رہتے ہیں وہاں ڈاکٹر تو کوئی ٹکتا نہیں ہے اور رات تو میں سویا میں اپنے ریسٹروز میں سوچا تو میں فائرنگ کی بات نہیں رہی تھی اور نہیں رات بار سمجھ گا کہ شادی ہو رہی ہے صبح مرے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے جنگی تھے فیصل آبان میں اتر کو اٹھا کے رہنے بار فاروڑ کو اٹھا گئے انہیں مجھے مزاگ میں ڈاکٹر صاحب انڈینز نے کافی ویلکم کیا وہ فائرنگ ہوتی رہی ہے وہ لوگ بچارے ہیں ان فائرنگ کے نیچے رہتے ہیں بلکل ایسے بچارے گزارہ کرتے ہیں پیسے ان کی جن میں نہیں ہوتے ہیں سچی بات ہے کہ شکر ہم ادا کرتے ہیں فخر تو نہیں میں کہہ سکتے ہیں نہیں فخر ہے فرق کیوں نہیں ہے ہم اللہ کے آگے سار جھکاتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں فرق کی بات ہے ایتی تلو جا گیا اب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے فخر نہیں تشکر کہہ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے آپ کو ایسے لوگوں کی دور دور جا کے مدد کرتے ہیں لڑک صاحب آپ کا نمبر دے دوں گا میں نیچے آپ کا بھی اگر اپنے علاقے میں یہ ویڈیو دیکھیں کوئی بھی کسی کو یار ہو لوگوں کی مدد کرو جیسے برات ہے اللہ خود بے لوگوں اڑا رہتی ہیں اس میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا یہ تو ہماری کیمپنگ ہوتی فیصل آباد میں جو میرے پاس آجائے غریب آدھ میں فری اپریشن کرتا ہوں فیصل آباد میں فیصل آباد میں فیصل آباد کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں فیصل آباد میں آپ کے کسی میں فری اپریشن کرتا ہوں فہیصل آباد میں لاتا کہیں جانب مacionرے اور جگر ایٹ ہوں нنمبر پر رابطہ کر سکتا ہوں سے کمپنگ ہود آグاغ کیمپنگ رہا تڑھے میں اپریشن کر lies میں آپ کو کسی میں رابطہ تڑھوں а не میں میں بطا ہوں فیصل آباد میں خشنت کرنا لاتا ہوں فیصلبادی کے لیے بہت اچھی آفر ہے ابھی آپ کا ٹائم دے نہیں گئے ابھی آپ جائیں گے واپس کیمپنگ پر ہی ہیں ابھی گھر جائیں گے ہم گھر نہیں رام نہیں ہم گھر جائیں گے تیر دن کال ہمارا فیصلباد کے قریب دن کریں گے اس کے بعد ایک دن فیصل آباد میں بندی پرائیٹ ہو رہا ہم چلے جائیں گے لیڈے دورے سے ہم سیدھے ہم دنیال کے ہے چین بنی ہی آپ کی بنا کرے گاً ہمارے کے کوئی پندرہ ٹال آنے اس میں سے پہلے گا ہم صرف گار سمان نینا جانا ہے صحیح ہے جو پورا کم ہو گیا آپریشن میں ملے گیا آگے ہم دیکھا سیدھے جو پورا کم ہو گیا جو پورا کم ہوگیا ہے پاکستان کے نام سے جو وہاں پر بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈاک صاحب کا بھی نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈاک صاحب پر بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر پاکستان میں کسی بھی علاقے میں کوئی بھی آ رہا ہے ایسا کچھ قدر کرنا جاتا ہے گریبوں کے لیے اپنے علاقے میں ایسے کرنا جاتا ہے جو جو فس ریلیز ان کو چاہیے ہیں کیسے ایک روم چاہیے ایک اپریشن سیٹر کے لیے چاہیے سارا کیونکہ ان کی ٹیم ہوتی ہے سارا ٹیم ورک کے ساتھ یہ کام چلتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسا کہ یہاں پر کیمپ جو حتم ہو گیا آج تین دن کا تھا یہ اور اب یہ ٹیم آگے نیک کیمپ کے لیے نکر گیا اور وہاں جاگا اپنی سرویسیز جو انہا وہ لوگ دیں گے اور پیچھے جیسے جب سارا سماعان اور اوکے جی اللہ حافظ بہت ہے بہت شکریہ سر اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے اللہ تعالیٰ ایسی ہمتہ کر دے آپ کو اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ دیکھا یہ ساری ویڈیو پناہ رہے کا مقصد یہ تھے کہ اب بھی یہ کام میں حصہ لے کر گریبوں کی مدد کر سکتے ہیں جس میں آپ سواب بھی ملے گا آپ کو گریبوں کی دعائیں بھی لگیں گے آپ کو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو کسی نیکہ میں حچ کریں گے تھوڑے سے بیچ میں بہت زیادہ ہی تھوڑے سے حچ کریں گے تو آپ کتنے جو نا سواب کا کام وہ کر سکتے ہیں سارا اس ویڈیو میں آپ کو دکھایا تو جتنا ہو سکا میں نے آپ کو انفرمیشن میں دی اس بارے میں کیسے یہ کیمپین کرتے ہیں کیسے یہ سارا اپنا جو سرویسیز ہیں وہ لوگ کو یہ حدمت میں پیش کرتے ہیں یہ تھا بلکل بورڈر کے ایک اوپر یہ گا ہوں وینسی اور یہاں پر جو آئی کیمپ لگا وہ سارا آپ کو میں نے دکھایا یہ بلکل ساتھ ہی یہاں پر بورڈر ہے آگے تسویر آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں تسویری بھی میں نے دکھایا آپ کو سو ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو ویڈیو دیکھ کر رہے آپ بھی کوشش کریں گے اس کو آگے مجھا ہے شیئر کریں لائک کریں تاکہ کسی اور بھی گریبوں کی مدد ہو سکے ایسے ہی مجھے دیجئے زیادت اوکے علی شکریہ اللہ حافظ خوش رہے آپ کے چینل کے لئے بیسٹ وشش آپ اچھے اچھا اچھا کونٹنٹ لے کر آئے اور سب سے ریکویسٹر ویور سے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپک کور کریں جس موضوع پر یہ ویڈیو بنائیں آپ جس جگہ پر آپ چاہیں کہ یہ وزٹ کریں آپ مینچن کریں اور یہ انشاءاللہ وہ اس چیز پر یہ کونٹنٹ شیئر کریں جو بھی آپ کی ریکو جیسے کہ یہ بہت اچھا کونٹنٹ ہے کہ لوگوں کی مدد بھی ہو جائے اور لوگوں کی دعائیں بھی لے آپ سو ملتے ہیں انشاءاللہ کس نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اللہ حافظ شکر بھائے بھائے